دنیا کے کسی بھی کونے میں مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی محاذ کھلے تو وہاں پر عالمی برادری کی ایک کردار میں ایک عجیب سی ہپاکریسی نظر آتی ہے دوسرے جانب یہی مغربی دنیا یہی عالمی برادری پوری مسلمان دنیا کو ڈیموکریٹک ویلیوز اور ہیومن رائٹس کا درست دیتے نہیں تھکتے چاہے جنوسائیڈ ہو رہا ہو یا پھر کوئی اور ظلم ہو رہا ہو اگر وہاں پر ان کے سٹیکس آلائنڈ ہیں تو سب خاموش رہتے ہیں مغربی میڈیا بھی خاموش ہی نظر آتا ہے چاہے برما ہو گازہ ہو سیریا ہو اراک ہو لیبنن ہو یا کشمیر ہو جہاں جہاں بھی مسلمانوں کی جنوسائیڈ ہو رہی ہے یا ڈیموکریفی تبدیل کی جا رہی ہے وہاں پر یو این بھی خاموش ہے یا کرپلڈ ہے اس وقت دنیا میں تقریباً 55 کانفلکٹ چل رہے ہیں اور اس وقت اس میں سرے فہرست اسرائیل اور گازہ کا کانفلکٹ اس لیے ہے کیونکہ اس کو میڈیا نے زندہ رکھا ہوا ہے اسرائیل نے جو جنوسائیڈ اور جو ظلم فلسطینیوں پر جاری رکھا ہوا ہے کشمیری بھی اس کو پچھلے ستتر سالوں سے فیس کر رہے ہیں 27 اکٹوبر ہر سال دنیا میں کشمیری عوام سے سولیڈارٹی کے طور پر منایا جاتا ہے اور اس کو بلیک ٹے سے تعبیر کیا جاتا ہے کیونکہ یہی وہ سیاہ دن تھا جب 1947 میں کشمیر میں بھارت نے اپنی فوج کے ذریعے ناجائز قبضہ کیا اور اس دن سے لے کہ آج تک کشمیری اپنی آزادی کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دے رہے ہیں غزہ کی طرح یہاں بھی ماسوم خواتین بچوں اور بڑھوں کو قتل عام روزانہ کی بنیادوں پر ہوتا ہے مگر آج کل غزہ تو پھر بھی خبروں کی زینت ہے عالمی میڈیا کشمیر کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتا آخر کیوں اقوام متحدہ جس طرح غزہ کے معاملے میں اور انٹرنیشنل لوک لے کے بلکل بے بس ہے اسی طرح کشمیر کے معاملے میں خود اپنی ہی قراردادوں پر کوئی عمل نہیں کروا بارا اوپن ریفرینڈم یون نے ہی کہا تھا کہ کشمیریوں کا حق ہے لیکن آج تک اس کا نام نشان نہیں مل سکا بلکہ 2019 میں تو جو سپیشل سٹیٹس تھا کشمیر کا آرٹیکل 370 کو ختم کر کے بھارت نے وہ بھی چھین لیا سوال یہ ہے کہ کیا جس طرح نتن یاہو کو روکنے والا کوئی نہیں بھارت کو بھی کوئی روک نہیں پائے گا اور کشمیری یہ سب کچھ کب تک فیز کرتے رہیں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں عبدالحمید لون صاحب جو کشمیری حریت رہنمائے ان سے بات کرتے ہیں اور ان کے سنٹیمنٹس جانتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے بہت شکریہ عبدالحمید صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لئے حمید صاحب یہ بتائیے گا کہ یوں تو کانفلکٹ اگر کشمیر کا دیکھیں تو وہاں پر تقریباً 77 یارز ہو رہے ہیں یہ سارا ظلم و ستم ہوتے ہوئے اور انڈیا نے جس طرح وہاں پر قبضہ کیا وائے بٹ آرٹیکل 370 کو ریووک ہوئے ابھی کوئی اتنا عرصہ نہیں گزرا یہ 2019 کی بات ہے تو کیا جو اس وقت اقوام متحدہ ہے وہ اتنی کمزور ہو چکی ہے یا یوں کہیں کہ مسلم امہ اتنی کمزور ہے کہ ہم اسی کو ابھی تک ریورس نہیں کرا سکے مکمل آزادی تو دور کی بات ہے لیکن وہ سٹیٹس کمس کم کچھ نہ کچھ بریدنگ سپیس تو دیتا تھا کشمیریوں کو تو کیوں یہ چیزیں بالکل بیک برنر پہ ہیں چاہے ہم غازہ کی بات کریں چاہے ہم کشمیر کی بات کریں آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو دیکھیں بھارت کا مقوضہ جمہور کشمیر پہ جو جبری قبضہ ہے ستتر سال ہو گئی ہیں اور پانچ لاکھ سے زیادہ کشمیریوں نے اس دوران اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کیا اور جمہور کشمیر کا جو کذیہ ہے یہ بین اقوامی سطح پہ تسلیم شدہ کذیہ ہے یہ ہندوستان کا کوئی انٹرنل معاملہ نہیں ہے یہ کوئی بائلیٹرل ایشو بھی نہیں ہے اس کا جو بنیادی فریق ہے وہ جبوں کشمیر کے عوام ہے وہی اقوام متدہ ہمارے حق خدرادت کا زامن ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیلیر ہے یونیٹی نیشنز کا یہ فیلیر ہے عالمی برادری کا کہ جہاں اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے جہاں پر بھارتی فورسز کو ایسے اکتیارات حاصل ہے کہ وہ لوگوں کو ماریں قتل کریں جلائے وطن کریں کسی جگہ وہ جواب دے نہیں ہے اور پانچ اگست کو جو بھارت نے اقدام اٹھایا جو کہ یہ سیکیورٹی کونسل کے قراردادوں کی منافع اقدام آتے ہیں یہ اقوام متدہ کہ جو آئین ہے یا جو قانون ہے اس کی کھلوم کھلا کھلا برزی ہے انٹرنیشنل لاؤ کی وائلیشن ہے بالکل جنوہ کنونشن کی کھلا برزی کی جاری ہے اور دنیا کو مس لیڈ کیا جارہا کشمیر کے حوالے سے جہاں پانچ اگست ہندوستان کبھی یہ نہیں سوچا تھا اس نے کہ یہ مسئلہ انٹرنیشنل آئیز ہو جائے گا اگست کو جب بھارت نے ہماری ڈیمگرافی پر حملہ ہو کیا تو ہندوستان کے وہم اگمان میں بھی نہیں تھا کہ اس اقدام سے مسئلہ کشمیر کو بلکوامی سطح پر اہمیت ملے گی اور اس اقدام نے مسئلہ کشمیر کو انٹرنیشنل آئیز کیا تو وہی دنیا بر میں اگر آپ دیکھیں جو آپ ٹرکی کی بات کریں ازربائی جان کی ایران کی ارب کنٹریز کی ملیشیا کی چائنہ کی انہوں نے آواز بلند کی سیکیورٹی کونسل کے اجلاس بھی ہوئے تو لہٰذا یہ اس جیس کی گماز ہے کہ بلکوامی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازعہ قضیہ ہے ہندوستان کا اندرونی معاملہ نہیں ہے اب سیکیورٹی کونسل کے جو یونیورسل ڈیکروریشن پاس ہوتے ہیں کشمیر میں اس کے بریکس ہیں وہ وہاں پر دجیاں اڑا آئی جارہی ہیں اچھا دیکھئے وہ تو مستقل وہاں پر ڈیموگریفی چینج کر رہے ہیں وہاں پر لوگوں کو مستقل ایفیڈیوٹس دیے جارہے ہیں انڈیا سے لا کے وہاں پر لوگوں کو آباد کیا جارہا ہے پروپرٹی رائٹس دیے جارہے ہیں اس کے علاوہ ایک بلینکٹ بین ہوتا ہے انٹرنیٹ کا دنیا سے بالکل ڈسکنیکٹڈ اس کو رکھا گیا ہے یونائٹڈ ایراب ایمرٹس یو اے ای وہاں پر انویسٹمنٹ کرنے جارہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر جو اس کا سٹیٹس ایکسپٹ کیا جانا چاہیے انٹرنیٹنیٹ کہ یہ کانفلکٹڈ ایریا ہے اس سے ہٹ کے لوگوں نے انویسمنٹس کرنے شروع کر دی ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ معاملہ مزید خراب ہو رہا ہے دیکھیں بھارت نے جی ٹوئنٹی کا اجلاس بلایا یورپی یونین سے لوگ لائے اور اگر آپ دیکھیں جو جی ٹوئنٹی کے نصب سے زیادہ جو ممبر ممالک تھے وہ سری نگر نہیں آئے وہ لے کے سمٹ میں شریک نہیں ہوئے اور انہوں نے کہا کہ یہ ڈسپیوٹ ہے تو وہیں دنیا کو گمرہ کرنے کے لیے باہر سے انویسٹرز لائے جاتے ہیں تاکہ یہ دنیا کو بتایا جائے کہ جمہور کشمیر کے اندر ڈیموکریسی بھی ہے لوگ روزگار یا ڈیولومنٹ کی طرف جا رہے ہیں تو وہاں پر اس طرح کی کوئی بات نہیں ہو رہی ہے وہاں تو روزگار چھینہ جا رہا ہے اور دنیا کو دکھانے کے لیے وہاں جس طرح الیکشنز کرائے جاتے ہیں اگر وہاں دنیا کو دکھانے کے لیے ڈیولومنٹ ہو رہا ہے کشمیریوں کے وہاں تو کوئی روزگار نہیں دی جا رہا ہے وہاں تو کشمیریوں کو کوئی سولیت نہیں دی جا رہی ہے تو یہ سارا ڈکوسلا ہے ہمارے ساتھ پولٹیکل فراد ہوا ہے وہاں پر کانسٹیوچل ڈیسیٹ دوکت دہی دونس اور اس کے بعد الیکشن ڈراما رچایا گیا اور دنیا کو مس لیڈ کیا گیا میں الیکشنز کی طرف ہی آ رہی تھی کہ الیکشنز جس طریقے سے کنٹرولڈ ویو میں وہاں پر کرایا جاتے ہیں پہلے ہی چھوٹا سا علاقہ ہے جمہو ان کشمیر جمہو میں الگ کراتے ہیں اس کے بھی حصے کر کے الگ الگ فیزز میں بکوز بڑے لمبے الیکشن ہوتی ہیں انڈیا کے تو سیون فیزز میں ان کو اسے مینج کرنے کا بہت اچھا موقع مل جاتا ہے تو دنیا کے سامنے یہ چیزیں آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا مزید ایکٹیولی رکھنے کی ضرورت ہیں تاکہ یہ مسئلہ الائیو رہے بکوز انفرچنٹلی جب تک غازہ جیسے کانفلکٹ میں چیزیں جینو سائٹ تک نہیں پہنچی ہیں لوگوں نے بولنا نہیں شروع کیا اور کشمیر سیمز لائک ایٹس فرگوٹن ایٹس بینگ فرگوٹن تو آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ مزید تیزی لانے کی ضرورت ہے اس کو دنیا کے سامنے پریزنٹ کرنے کے لئے ہندوستان جو جمہور کشمیر کے حوالے سے دنیا کے سامنے جو تصویر پیش کر رہا ہے وہ سرسر جوٹ پہ مبنی پرگوٹنے پہ مبنی تصویر ہے اور دنیا نے بھارت کے اس فیک نریٹ کو رد کیا ہے کشمیر کے اندر اگر آپ دیکھیں اس کو زندہ رکھنے کے لئے آج بھی لوگ قربانیاں دے رہے ہیں آج بھی لوگ جیلوں کے اندر پابند سلاسلے آج بھی گریبتاریاں وہاں ہو رہی ہے تو وہی ہندوستان چاہتا تھا کہ جمہور کشمیر کے اندر میں ایک رسس کا وزیرالہ لاؤں تو اس نے اس حوالے سے جمہور کے اندر دیلیمیٹیشنز کی ہے وہاں پر مزید سیٹیں بڑھا دی ہیں شدول کاسٹ کی ڈرائب کی اور گورنر الجی سنہا کو بھی اکتیار ہے کہ پانچ ممبران کو منتقب کر سکے مگر اس الیکشن میں اگرچہ الیکشن ہمارے حق خدرادیت کا نام البدل نہیں ہو سکتا ہے اقوام مددہ کا جو قرار داد ہے اقوام مددہ کہ وہ واشگاپ الفاظ میں کہتی ہے کہ جمہور کشمیر کی اسمبلی کشمیری حوال کے مستقبل کے حوالے سے کوئی بھی فیصلہ نہیں کر سکے اسے کوئی حق نہیں ہے مگر جو رسس نے ایک ڈراما رچایا تھا اسے تو کوئی امیدوار بھی نہیں ملا اور ریجنل پارٹیز نے وہاں پر الیکشن میں وین کیا تو یہ ریفرینڈم ہے اپنا ہندوستان کے خلاف تو وہیں کشمیر کے اندر اس وقت جو اسمبلی وجود میں ہے وہ ایک نمائشی اسمبلی ہے اس کے پاس کوئی اکتیار نہیں ہے کوئی آئین سازی نہیں کر سکتی ہے سارے اکتیارات تو الڈی سنہ کے پاس ہے سارے اکتیارات تو دہلی کے پاس ہے تو لہٰذا یہ سارا ڈونگ ہے یہ سارا ڈراما ہے اور کشمیریوں کے ساتھ پچھلے ستتر سال سے اس طرح کے ڈرامے رچائے جا رہے ہیں اور کچھ لوگوں کو بے وقوع بنایا جا رہا ہے وہ اس سادش میں آ جاتے ہیں تو ہم کشمیری جو ہے وہ کسی بھی صورت اپنی آزادی پر کمپرومائز نہیں کریں گے وہ کسی بھی صورت جو اس کا پائداشی حق ہے دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں آزادی کی تو ہمیں گولی مار دی جاتی ہے ہم کدراتیت کی بات کرتے ہیں تو گولی مار دی جاتی ہے ہماری قوم اتنی بہادر ہے وہ سینے پہ گولیاں کھاتے ہیں تو ہم بے لگواں بھی برادری کی ہے لاپروہی ہے گفلت ہے خاص کر یونائٹی نیشنز کی جس نے چوبکا روڑا شکریہ عبدالحمید علون صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا اور دنیا ایک سو کالڈ گلوبل آرڈر جیسا بھی تھا وہ ایسے لگتا ہے جس طرح اس کی دھجیاں اڑ گئی ہیں اور یونائٹی نیشنز کرپلڈ نظر آتا ہے کوئی اس کی رٹ نہیں ہے انٹرنیشنل لاؤ کی کوئی رٹ نہیں ہے اور اگر آپ کمپیرزن کریں گازہ میں جس طریقے سے اسرائیل قبضہ کر رہا ہے اور جس طریقے سے بھارت مستقیل اس طرح کی سٹیپس لے رہا ہے کہ کشمیر کو آہستہ آہستہ بلکل بلانکٹ وے میں کنٹرول کرنا چاہتا ہے دونوں سکرپٹس میں مت بھولئے کہ OIC نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا جو مسلم امہ ہے اس نے بھی کوئی کردار ادا نہیں کیا بارال ہمارا کام ہے ہم اس مسئلے کو اجاگر کرتے رہیں اور اپنے کشمیری بھائیوں کے ساتھ سولیڈارٹی شو کرتے رہیں اور جب تک آزادی ان کو نہیں ملتی تب تک انشور کریں کہ یہ مسئلہ ڈیڈ ناؤ